اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں سمینہ رانہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مباشر لکمان صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں جی والیکم اسلام علحمدللہ سر ہے کوئی خاص خبر آپ کے پاس نہیں آج پنجاب اسیمبلی نے اوٹھ لے لیا اور کل ان کے شروع ہو جائیں گے ڈیپٹی سپیکر سپیکر وغیرہ پہ چیف منسٹر بھی چیف منسٹر کو بڑی جلدی اوٹھ لینے کی وہ تو پہلے سے ہی اپنا پروٹوکول تو کئی دن پہلے سے انجوئے کر رہی ہیں اور اوٹھ لینے سے پہلے کا اور سارے سیکرٹری وغیرہ وہیں پہ حاضریاں لگا رہی ہیں تو پنجاب کی جو بیروکرسی ہے اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے ان کو بھی اصول قانون قوائد ان کے اوپر کوئی لاغو نہیں ہوتے یہ بے شرمی سے غلامی کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ہو گئے چلیں سر ان کی بیروکرسی کے حوالے سے بھی آگے چل کے بات کریں گے لیکن پہلے ذرا عمران خان کی حوالے سے بتائیں ان پر کوئی رول لاغو ہوتے ہیں ان کو کوئی لحاظ ہے کوئی احساس ہے پاکستان کا وہ بزید ہیں آئی ایمیٹ کو خط دکھنے پر ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا کہ اگر کرس نہیں ملے گا اگر یہ پروگرام جو آئی ایمیٹ کے ساتھ پاکستان کا چل رہا ہے کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے کھٹائی میں پڑ جاتا ہے تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے کیوں بزید ہیں عمران خان دیکھیں میں آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں اور میں کوئی پچھلے ڈیڑھ سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں دو سال سے کہ عمران خان ایک پلانٹڈ آدمی ہے اور آپ ابھی بھی دیکھیں نا کون سی لابیز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں ایک چویش لابی ہے ایک انڈین لابی ہے ایک گولڈ سمیت لابی ہے اور امریکہ کے اندر بھی ایک لابی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈیس میمبر کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی سے کبھی خوش نہیں ہوئے وہ اب آپ دیکھیں فورن فنڈنگ کیس جب آئے کا سامنے تو ایک کٹا چٹا کھل جائے گا کہ فورن فنڈنگ میں اسرائیل نے عمران خان کو فنڈ دیئے انڈین کمپنیز نے دیئے ان کا کیا تک بنتا ہے پاکستان کے الیکشنز میں پاکستان کی ایک پارٹی کو فنڈ دینے کا اور اس کو جتانے کا اور کرزے کی بات جہاں تک ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بھی آپ یاد رکھئے گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سفزہ تھا جو کرزہ ہے وہ خود جناب عمران خان نے ہی لیا ہے تو جساں کیوں باتیں کرتے ہیں کہ جی کرزہ زیادہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو جو انہوں نے لیا اور جو انہوں نے پاکستان کے پر کرزہ چھوڑا اور اسے کوئی انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ وغیرہ نہیں ہوئی اس کے مطلعے کہ عمران خان سے بھی کوئی سوال کر لینا یا ان سے کوئی رائے لے لے اس کی تو ہر بار ایک ہی جھوڑ بولنا چودہ سال سے وہی بگ بگ کرتے رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم میرا کہاں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ عمران خان پاکستان کام درد نہیں ہے اگر کسی اور کو ہے اس کو مبارک ہوگا لیکن مباشر صاحب اب تو وہ ملک کو نقصان پہنچانے والے ایکشنز کرنا شروع ہو گئے ہیں پروپر اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کر وہ ہمیشہ سے رہے سب سے بڑی بات یاد رکھیں کہ سٹیٹ بینک کو کس نے گروی رکھ دیا یعنی پاکستان کا سٹیٹ بینک جو ہے وہ حکومت پاکستان کے انٹر نہیں آتا وہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو ریپورٹ کرتا ہے آپ اس کے گورنر کو نہیں اڈا سکتے آپ اس کو چارج نہیں کر سکتے کرپشن کے اوپر کسی چیز کے اوپر یہ لوٹ امران خان بنا کے گئے تو پیچھے کیا رہ گیا معیشت میں کیا رہ گیا اگر آپ کا سٹیٹ بینک جو ایک آپ کا سٹیٹ بینک وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ نے اس میں کوئی عمل دخل نہیں لینا دینا کوئی کہ آپ اس کو کہہ کے ڈالر کے اوپر بھی نہیں سکتی کروا سکتے کیونکہ وہ آپ کے قابو میں نہیں تو یہ باتیں بھی تو بتا دیا کریں نا لوگوں کو رائٹ رائٹ تو دوسری طرف امران خان کے وکیل بڑے پر امید ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہائی پورٹ زیادہ دیر نہیں لگائے گی یہ کیسز ختم ہونے کے حوالے سے تو مباشر صاحب یہ ابھی رمضان بھی شروع ہو جائے گا مارچ میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیصلے کیسز کے جلد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی ہے آپ کی پاس اندر کی خبر اس حوالے سے دو اور کیسوں میں امران کو سزا ہو جائے گی فکر نہ کریں جو اس کے وکیل بات کرے اس کے وکیلوں کا ایک پرابلم ہے آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ امران کان جیل میں اور اس کے سارے وکیل اسیمبلیز میں اور سینیڈ میں کی کہا آہ وہ یہ ایشیاں کر رہے ہیں وہ ایشیاں کر رہے ہیں اس کو جیل میں لمبا لمبا رکھوا کے دوسری بات ہے کہ جتنی وہ باتیں کرتے ہیں وہ میڈیا میں آکے کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ کرتے ہیں فیس بک پہ کرتے ہیں یوٹیوب پہ کرتے ہیں عدالت کے اندر نہیں کرتے عدالت کے اندر کتنے انہوں نے شماعیت دی ہیں کہ جس کے اوپر وہ اتنے پور امید ہیں کہ جناب وہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا تو ہو جائے گا unless and until کسی کو بات ہوئی بھی اندر کھاتے تو مجھے نہیں پتا لیکن on the face of it they still have to give evidence کہ اس نے نہیں کیا تو they have to give some proof over there تو یہ آپ اس کے وکیلوں کی میڈیا میں باتیں سن لیا کریں ہر روز ایک شوجہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ان کو یوٹیوب اور فیس بک پہ کمائی ہوتی رہے وہ کرتے ہیں that is it right چلیں مباشر صاحب آپ پنجاب کی بروکریسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں میڈم نے بھی اوت لے لیا ہے آج اور کابینہ نے بھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پنجاب کو ایک بفعہ پھر سے بھی mln کا اتقلہ بن گیا ہے ماضی کی حکومتوں کے حوالے سے اگر ہم comparison کر رہے ہیں کیا تبدیلیاں اور کیا بہتری expect کر سکتے ہیں لیکن آج سابق سپیکر پنجاب assembly سبتین خان نے نو منتخب راکین سے حلف لیا ہے خیر ابھی تو سابق نہیں ہو جائیں گے وہ حکومت سازی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے پنجاب میں مریم نواز نے بھی ہوت لے لیا مریم اورنگ زیب نے بھی ہوت لیا مریم اورنگ زیب کو پنجاب میں میاں صاحب نے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ وفاق میں وہ پرویز رشید وغیرہ اور عرفان صدیقی وغیرہ وہ لوگ ہوں وہ ان کو وہاں پہ رکھنا جاتے ہیں اب کل تک assembly کا اجلاس ملتوی ہے کل سپیکر اور deputy سپیکر کے انتخاب ہوگا اس میں اب کوئی secret نہیں ہے ملک احمد خان جو ہیں وہ بن جائیں گے speaker اور زہیر چونر جو ہیں وہ بن جائیں گے ڈپی speaker اور اس کے بعد let's see what happens اور کتنا کچھ یعنی آگے کام ان کے اوپر بڑا heavy burden ہے to deliver and to show off تو I'm sure میاں نواز صریف کافی conscious ہیں کہ ان کی بیٹی کا پہلا tenure ہے تو وہ خود اس کو overlook کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح وہ tenure جو ہے وہ effective بھی اور اچھا بھی ہو اور پنجاب میں نظر آئے ان کا کیا واقع رائٹ تو مباشر صاحب جس طرح سے پہلی دفعہ وہ اس عہدے پر ہیں اور بڑی important seat ہے اس سے پہلے اگر ہم ان کا سیاسی ایک نظریہ دیکھیں اس کے حوالے سے ان کی post دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا pressure لے پائیں گی اور وہ بہت اچھا deliver کر سکیں گی یا ان کی ٹیم بہت اچھی ہوگی جو انہیں guide کرے نہیں اپنا سمینہ pressure تو اس کے اوپر ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں اپنی بری کارکردگی پہ ہٹا دیا جاؤں گا یا pressure اس پہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کوئی والی وارس نہیں ہے مجھے کوئی lobby نہ اٹھا دے تو مریم کے اوپر تو وہ pressures نہیں ہے نا کہ ان کو کسی سے ڈر ہوگا وہ جس نے appoint کرنا ہے وہ ان کے والد صاحب ہیں جس نے ان کے خلاف conspiracy سننی ہے وہ ان کے والد ہیں تو وہ تو مت سنی انہوں نے نا وہ سنیں گے تو وہ علا pressure نہیں ہوگا ان کے اوپر ان کے اوپر pressure یہ ہوگا کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا deliver کرنا ہے اب پاکستان میں problem یہ ہے کہ ہم لوگ کام دیکھتے ہیں بڑے ہم تعریفیں اس کی بڑی کرتے ہیں لیکن fact of mattress کے بغیر research کے جب کام ہوتا ہے تو پھر وہ گندی میں آپ کے چھوٹی سے example دیتا ہوں کہ کر آپ لاہور میں آئیں تو لاہور میں بڑی نئی سڑکیں بنی ہیں اور signal free corridors بنی ہیں سب کچھ ہے کہ جی آپ phase six سے آپ نکل رہے ہیں ڈی ایچ اے میں تو آپ اسی عددہ ہوتے ہوئے گلبرگ تک چلے جائیں جی signal free corridor technically بڑی عجیب سی بات آئی ہے اور ویسے بات کرنے کے لیے کتنی اچھی بات لگتی ہے یہ لیکن آپ یہ سوچیں کہ نیو یارک میں لانڈن میں پیریس میں ٹوکیو میں دنیا کے کسی بھی ترقی آفتہ ملک کے شہر میں signal free corridors نہیں بنائے جاتے یعنی گوڑوں کو نہیں بتا کہ signal free corridor کیسے بناتے ہیں ایک انٹرپاس بنانا ہے ایک over head بنانا ہے اور وہ signal free ہو جائے گا سینٹرل لانڈن میں آپ کو بیس بیس گز کے اندر جو ہے نا وہ traffic signals ملیں گے آپ کو جو ٹھیک ہے موسٹی flashes ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں کہ جب بھی انہوں روکنا کیونکہ سگنلز اگرہ ایڈ ہوتے ہیں traffic کے flow کو روکنے کے لیے اور توڑنے کے لیے جب آپ signal free corridor کر دیتے ہیں تو آپ اب آکے دیکھیں تو ایک عذاب ہے traffic lawر میں ہر جگہ traffic اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہاں تمیز تو اہنی کسی کو گھڑی چلانے کی موٹسیکل والا سب صدر والی لین میں چلا رہا ہے کریڑا والا بھی بیچ میں آئیتا ہے سائیکل والے بھی بیچ میں ان کی سائیکل کی لینہ لگ نہیں ہے موٹسیکل والوں کی لینہ لگ نہیں ہے تو دو رویا کا روڈ ہے تو اس پہ ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ فون پہ بات کر رہا ہے تو وہ ساری traffic کو چوک کر کے چال رہا ہے ایک آدمی کی گاڑی کا tire پنچر ہو گیا تو پوری traffic جو ہے کڑی ہے پیچھے سو جب آپ اس طرح کے projects کرتے ہیں کہنے کو آپ نے بڑا کام کر دیا لیکن actually وہ projects جو ہیں وہ drain ہوتے ہیں اور economy کو پر بھی training ہوتے ہیں population کے پر بھی draining ہوتے ہیں اور اسے کارکرتگی بھی بہتر نہیں ہوتی ہے so مریم نواز کے اوپر جو سب سے زیادہ ڈار مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے دل میں آئے گا یہ وہ کریں گی یہ لوگوں کی advise نہیں زیادہ لیں گی اور that will be you know detrimental and that may not be very good. ہاں اگر یہ ہر ایک کی advise لیں ہر project کو ہر step کو اس کو deliberate کریں تو پھر obviously better things are expected. لیکن وہ تو ان کا مزاج نہیں لگتا نا advise دینے مجھے. بس پھر ٹھیک ہے پھر اللہ رحم کرے مارے پھر کیا میں کہہ سکتا ہوں. آپ کے لاہور پہ. آج یہ ایسا ہی ہے پنجاب دیکھیں صرف لاہور نہیں ہے. you must understand کہ پنجاب is beyond لاہور as well. تو صرف لاہور کو اچھا کرنا کافی نہیں ہے. جو ہے باقی زلوں میں کتنا کام ہوتا ہے اور ان کے infrastructure development میں کتنا ہوتا ہے. وہ وہ فرق پڑتا ہے. true to that. اب یہ جب آپ motorway بنا دیتے ہیں اور motorway آپ بنا دیتے ہیں کہ جناب دیکھو لاہور سے اسلام بعد تین ساڑھے تین گھنڈے میں پہنچ جاتا ہے کوئی. تو وہ بظاہر اچھی بات لگتی ہے لیکن وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں آپ جائے جب آپ لنڈن سے آپ گلاسکو جاری ہوتی ہے Scotland جاری ہوتی ہیں راستے میں. تو آپ کو کئی چھوٹے چھوٹے شہر نظر آتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں. satellite towns ان کو کہتے ہیں. تاکہ اور ہر جگہ پہ وہی facilities create کی جاتی ہیں. جو main شہروں کی ہیں. کہ وہیں پہ آپ کو مکڈاللز بھی ملے گا. kfc بھی ملے گا. petrol pumps بھی اتنی quality کے ملیں گے. اچھے ملیں گے. convenience stores بھی اور سارا کچھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ motorway کو آپ use کرتے ہیں. farm to market جو آپ کی farmers کی آپ کی produce ہے. اس کو آپ in time جو ہے وہ market تک پچھوا دیں. port تک پچھوا دیں. پاکستان میں motorway کا مقصد یہ ہے کہ پورے پنجاب سے لوگ جو ہے وہ تین تین چار چار گھنڈے کا سفر کر کے لاہور میں آ جاتے ہیں. اور وہ یہاں پہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لاہور کی جو پورا infrastructure ہے وہ collapse ہو چکا ہے. نہ یہاں پہ پانی ہے وہ چار سو فٹ پانچ سو فٹ تک پانی نہیں ہے. نہ سیوریج کا سے انتظام ہو سکتا ہے. گھر کے قرائے ہر چیز جو ہے وہ overshoot کر جاتی ہے. اور جب عید ہوتی ہے یہ بقرید ہوتی ہے تو اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو آپ دس منٹ میں آپ ڈی ایچ اے سے آپ مال کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں. کیوں ٹرافک نہیں ہوتی. ہر آدمی اپنے اپنے علاقوں میں عید کرنے گیا ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ motorway develop کے آپ urban cities کے اوپر burden create کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ جو ان کی originating cities ہیں وہاں پہ facilities create کریں ہیں. راستے میں satellite towns create کرتے ہیں. تو آپ main شہروں کے پر board بھی نہیں پڑھنے دیتے. ان کا infrastructure بھی collapse نہیں کرتا. اور آپ کی progress بھی ہوتی ہے. سو یہ بات ہے deliberation کی. میں نے کہا کہ ویسے کہتا کہ میں نے دو سو میل کی سڑک بنائی. وہ بڑی اچھی بات ہے. آپ کا نام شہر شاہ سوری کے ساتھ لکھ دیں گے. لیکن اس سڑک سے آپ burden create کر رہے ہیں. کہ آپ اس سڑک سے respite دے رہے ہیں. there is a question mark. right. right. true. بڑا اچھا موبشہ صاحب آپ نے analysis کی اور suggestion بھی آیا. ہمارے جو government کے لوگ ہیں انہیں یہ چیزیں بھی سمجھ میں آنی چاہیے. I don't know کیوں ان پر کام نہیں ہوتا. خیر موبشہ صاحب پی ٹی آئے جو ہے وہ دھاندلی کے خلاف انہوں نے کمر کس لی ہے. وہ حاضرائی جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ایک اور درخان سپریم کورٹ میں داخل ہوئی ہے. جس میں فارم 47 کے حوالے سے ذکر کیا گیا. جس سے کل ادم کرا دینے کی بات کی جا رہی ہے. کیا حاصل کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئے بشہ صاحب. کچھ نہیں ہوگا یہ مروت صاحب نے اپنی انفرادی حیثیت میں کیا. یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. آہ یہ مروت صاحب نے اپنی انفرادی حیثیت میں جمع کرایا. اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ آہ زیادہ چل سکتی ہے. بکوز صرف درخواست کرنا کافی نہیں ہوتی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی. عدالت کے اندر ایویڈنس دینا پڑتا ہے. عدالت کے اندر پروف دینا پڑتا ہے. تب آپ کیس جیتے ہیں جا کے. بغیر پروف کے ہوا میں باتیں کرنا. ہونچی ہونچی آوازیں بولنا. اس سے آپ کیس نہیں جیتے ہیں. اس سے آپ صحیح نہیں ہوتے ہیں. آہ صرف جس کی آواز ہوگی ہے کہ وہ صحیح ہے سچا ہے نہیں وہ نہیں ہوتا. سو یہ کیس بھی جو ہے نا یہ دفن ہوگا. آپ فکر نہ کریں. آہ مباشر شریف سے مل رہے ہیں. خوش نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں ہمارے جو تحفظات ہیں مطالبات ہیں وہ نہیں سنے جا رہے ہیں نہ مانے جا رہے ہیں نہ پورے ہو رہے ہیں. کیا ہو جائیں ایمکیم کبھی دوکمنٹ سے خوش نہیں ہوئی. کیوں? وہ ایمکیم ایمکیم ایک ناراض بہو کی طرح ہوتی ہے جس کو جتنی مرضی اچھی ساس مل جائے اس نے دکھی تو رہنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. وہ اس کا ایمکیم کا مسئلہ ہے. لیکن آہ دیکھیں ایمکیم اس opportunity کو use کر رہی ہے to gain maximum. وہ کامران ٹیسوری کو گورنشپ پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں. وہ کم از کم چار وزارتیں بھی چاہتے ہیں. رادہ پانچ چاہتے ہیں. اور اس باری پورٹس ان شپنگ غیرہ کے علاوہ سائنس ٹکنالوجی کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو لوکل باڈیز ہی ملے اور وہ آہ اور بھی ایک دو وزارتیں جو ہے. اوبرسیز کی جیسے ہے. جو پہلے فاروق ستار صاحب کے پاس تھی. وہ بھی وہ چاہتے ہیں. سو یہ تو ایک آہ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. لیکن آج میں نے صبح کو ایک وی لوٹ کیا. اسے میں نے بتایا ہے. وہ میں نے reasons دی ہیں کہ کیوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ پانچ چھے مینے سے زیادہ چلے گی. اور میں ایک سال نہیں کہہ رہا. میں پانچ چھے مینے کہہ رہا ہوں. اس کے ایک بڑا ریزن جو ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی آئے اوپر اور ڈنڈا دے کے ساروں کو بٹھائی اور کہ اب تم نے بندے کتر بن کے کام کرنا ہے. اور وہ نہ کسی کو نہیں چھوٹ ملے گی. تو پھر تو چل سکتا ہے. لیکن اگر اسی طرح سے کرنا ہے دوسری طرح اپوزیشن جو ہے وہ آکے اپنے ڈرامے کر رہی ہے اور اپنے چھوٹ سچ بولی جا رہی ہے. تو یہ انتشار اس سے زیادہ پھیلے گا. اس سے لوگوں کو سکون نہیں ملے گا. مبشی صاحب آج خبر سامنے آئی. عمران ریاض خان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. مالی بے ذابطگیوں کے حوالے سے اس کیس میں. لیکن جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ کافی آہ برا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا. ان کی اگلیہ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھیں. سوشل میڈیا پر وہ بھی کافی تشویش ناکھیں اور ایسا طور کو بھی ان کے بکلا کے بغیر کئی گھنٹے ایف آئی اے کے دفتر میں بٹھا کر رکھ گیا. مبشی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے. سحافیوں میں نے اس پہ کیا ہے. میں نے اس پہ بھی پروگرام کیا اور آج ہی کیا. ایک طرف اب یہ مالی بے ذابط کی بات آ رہی ہے. تو اب چلے اس کو تو وہ پروف کریں گے تو ایک اور بات ہے. لیکن فیکٹ آتومیٹریز کے قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہیے. کافی جو رپورٹرز یا اور لوگ ہیں. ان کو اٹھایا جا رہا ہے ریاست کے خلاف باتیں کرنے پہ. تو ریاست کے خلاف تو چار دن پہلے مولانا فرز و رمان نے بڑی سخت زبان استعمال کی اسے پہلے بھی کی ہے. تو جائے اسی طرح بگا کو بھی اٹھائیں. آہ وہ آہ احمل ولی خان نے بڑی سخت زبان استعمال کیا ریاست پہ. تو ولی خان کے پوتے صاحب نے. ان کو اٹھائیں ذرا جا کر ان کو بھی سیتا نونو گھنٹے رکھیں پہلے ہدکڑیاں ہدکڑیاں لگا کے. آہ پھر ان کو اندر کریں جیل میں. آہ وہ عطا مینگل صاحب نے کی ہے. آہ بلوچستان میں ایک اور صاحب نے کی ہے. تو یہ یہ کیا دو نمبری ہے. کہ یعنی اگر ایک جرنلسٹ ٹویڈ کرے تو اس کو ٹاپ اٹھا لیں. کہ اگر وہ کوئی بات کرتا ہے. کیونکہ وہ جناب اس نے اپنی اوقاز زیادہ بات کی. لیکن جب سیاست دانیاں پہ خود ریاست کو برملہ دھمکیاں دیتے ہیں. جلسوں کے اندر دھمکیاں دیتے ہیں. اور آہ یعنی آہ تہس نیس کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو پھر ان کے ساتھ قانون کیوں نہیں عمل میں آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو چھوڑ دے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ بھی رکھیں. ان ساروں کو بھی اٹھائیں گے. وہ بھی اٹھانا چاہیے. رائٹ. لیکن نہ کیے بات نہیں ہے. تشویش نہ کیا ہے کہ اگر مالی بے ذابت کی پہ اٹھایا اور اگر وہ پروف کرتے ہیں. تو پھر وہ غلط بات نہیں ہے کیونکہ مالی بے ذابت کی پہ تو کسی کو بھی کیا جانا چاہیے. nobody should be above that. fact of the matters کے جو پہلے بھی جیسے گئے تھے اندر. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جی آپ ریاست کے خلاف باتیں فرما رہے ہیں یا چیف جسٹس کے خلاف فرما رہے ہیں یا آرمی چیف کے خلاف کر رہے ہیں. تو میں ان سیاستدانوں کا بدا ہے کہ جو برملہ کرتے رہے ہیں. تو ان کو بھی کرتے ہیں پھر. قانون ایک ہونا چاہیے. what i am saying is an implementation of what should be uniform. nothing is. i hope تو کہ کسی میں اتنی حمد بھی ہو کہ قانون سب کے لیے ایک بھی کر سکیں. لیکن مباشر صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ صحافیوں کی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کی میں ذمہ داری بنتی ہے. صحافیوں کے حقوق کے کام کرنے والی تنظیمیں جو ہے نا وہ بھی دو نمبر ہیں. ان میں ڈھکن بڑے لوگ موجود ہیں. بہت بڑے بڑے ڈھکن موجود ہیں صافتی تنظیموں میں. کیا میرا مو کلوارے پرسوں. وہ دو نمبر اپنا علیمہ خان نے جو ایک ریپورٹر کے ساتھ بتمیزی کی ہے. تو اس وقت صحافی کام مر گئے تھے. اور ابھی کام مرے ہوئے ہیں. اس ریپورٹر کا ایک غریب ریپورٹر ہے اس لیے اس کی سپورٹ میں کوئی نہیں آیا. اور وہ علیمہ خان جو پازداری کرتی ہے مورسی سیاست کے خلاف. تو تم سیاست کیوں کر رہی ہو. تم اپنے بھائی کی پولیٹکش یوں کر رہی ہو. جاؤ اپنی سلائی مشین ہے دوبارہ چلا ہو اور ارور پہ کماؤ گئے. تم نے کمائے ایک سلائی مشین سے کپڑوں کو پیکو کر کر کے. تو بیسکلی صافتی تنظیموں کو تو پہلے علیمہ خان کے اوپر یہ کرنا چاہیے. پھر کسی آپ ہے. پھر ایک ریپورٹر اپنا کام کر رہا ہے. اپنی جاب کر رہا ہے. اور اس نے ایک سوال پوچھا ہے. اور اس سوال کا ایک نارمل جواب ہے. اور وہ اس نے آگے اس کو ایسے بتمیزی سے زیاد اپنی تمام تربیت جو ہے وہ اس کے آگے کر دی ہے. بتا دیا کہ میری تربیت کیا ہے. میرے بابا اپنے کیسے پالا پوسر ہے مجھے. اور بڑا کیا ہے. ذرا اس رنگ کی بات علیمہ میرے آگے کرے نا. پھر میں اس کو آٹے دال کا بھاکت ہوں. مباشر صاحب میرا آخری سوال. اس پہ میں بہت سارے سوال کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میں اس کو لاسٹ کوسٹن کروں گی. پاکستان میں صحافی محفوظ نہیں ہے. عرشت شریف شہید کے ساتھ جو ہوا. اس کے بعد عمران ریاض کو دوسری طرفہ گرفتار کیا گیا. اگر دوبارہ خدا نخاصہ خدا نخاصہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو کون ذمہ دارے ہیں ہم کس کو پکڑیں گے. کس سے سوال کریں گے ہم. نہیں ایسی بات نہیں ہے. عرشت شریف کا پاکستان میں شادت نہیں ہوئی. پہلے پلیس دو چیزوں کو کنفیوز مت کریں. وہ کینیا میں ہوئی ہے. وہ پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. دوسری بات ہے کہ پاکستان میں صحافی جو ہے یا سو کال صحافی جو ہے وہ جس طرح کی باتیں اور گفتگو فرماتے ہیں. ہم سارے میں بھی شامل ہوں اس میں. وہ دنیا میں کسی ملک میں ان کی اجازت نہیں ہے. یہاں بیٹھ کے وہ دو دو ٹکے کا آدمی جو ہے وہ بتا رہتا ہے کہ آپ کی کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا اور ملک ٹوٹ رہا ہے تو ملک یہ ہو رہا ہے تو ملک وہ ہو رہا ہے تو اس کی بھی کنجائش نہیں. آپ امریکہ میں کر کے دیکھیں یہ. آپ کے گھر والوں کو بھی اٹھا لیں گے. آپ برٹن میں کریں تو میں دیکھتا ہوں ازادی صحافت میں کتنی دیر آپ چلتے آنے. انڈیا میں تو کسی کی آواز ہی نکلتی. وہ گجرات میں یہ نہیں بتا سکتا کتنے مسلمان چہید ہوئے. یا آج تک انڈیا کا کوئی صحافی یہ نہیں بولتا. کہ جی کشمیر پہ کتنے سال سے مارشلہ لگا ہوئے اور کرفیو لگا ہوئے. دیکھیں یہ پاکستانی ہے. دنیا کے دو ممالک ہیں. ایک پاکستان اور ایک فلیپینز ہے. جہاں کا صحافی مادر پہ در ازاد ہے. میں کہتا ہوں صحافت جو ہے نا وہ بھی ایک نارمل پروفیشن ہے. جو لوگ کہتے ہیں بڑا خدمت والا پروفیشن ہے وہ مجھے نہیں بتا کیوں کہتے. وہ ان کے اپنی لوجک ہوگی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ فورس پیلر ہے یہ سٹیٹ کا وہ بھی بک بک کرتے ہیں. فورس پیلر نہیں ہے. آئین نے تین پیلر سٹیٹ کے ڈیفائن کیے ہیں. آپ اپنی طرف سے نہیں کسی کو کہہ سکتے ہیں فورس پیلر یہ ہے تو فیف پیلر یہ ہے تو لینٹر یہ ہے اور فارش یہ ہے. نہیں یہ نہیں چلتی یہ باتیں. ہم نے بھی اپنے لیے زیادہ وہ لے لی ہیں. آپ کے صحافی جو ہے جس طرح کے لوز وائل ایٹ کہتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ان کی اگر لسٹ بننا شروع ہو جائے تو شاید سارے کے سارے اندر. مثلا کوئی صحافی آپ کا جو ہے وہ ڈبل سواری کی پابند ہی نہیں کرتا. تین تین ایک موٹ سیکل پہ جاتے ہیں. بغیر نمبر پلیٹ کی ہوتے ہیں. لائسنس کی ہوتے ہیں. بغیر کاغزوں کی ہوتے ہیں. گھڑیاں بھی ایسے چلاتے ہیں. سو پلیز لیٹس ایسے چلاتے ہیں. میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ریاست اگر اپنی ریٹس نے منوانی ہے تو اس کو اکروس تا بورڈ یونیفارم اس کو ایمپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی. صحافی بہت اچھے بھی ہیں. بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں. برملا بھی کر رہے ہیں. اصول پسند بھی ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سب چیزوں پہ نہیں پورا ہوتا رہی ہے. بہت شکریہ مبشی صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے کینٹی پیسی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمیں چاہتے ہیں. انہیں نکے پاس.